جب مکشمیر کے پنچ میں کل صبح سے شروع ہوئی مٹھیڑ اب تک جاری ہے حالانکہ آدھے ادھورے بنے مکانوں میں چھپے آتنکی کل رات کو گولی باری نہیں کر رہے تھے لیکن آج صبح انہوں نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی سینہ ان کی فائرنگ کا تاور توڑ جواب دے رہی ہے تین آتنکی ڈھیر کے جا چکے ہیں رات بھر تو چپی چھائی رہے لیکن صبح ہوتے ہی پنچ کا یہ علاقہ دوبارہ گولی باری اور تھماکوں سے گرہ جوٹے مینی سچوالے اور پاس کے کچھ آدھے ادھورے بنے مکانوں کی اور سے آتنکی گولیاں بٹھانے لگا جوابی کارروائی شروع ہوئی تو دھماکے ہونے لگا دھوئے کا گوبار اٹھتا ہی چلا گیا سینہ اور اردھ سینک بل کے جوان دوڑ بھاگ کے ساتھ پوزیشن بدلتے رہے اور وہاں چھپے آتنکیوں کو مار گرانے کی کوچش میں لگے رہے بتایا جا رہا ہے کہ حاجی ناظر حسین کے گھر کے پاس چھپا آتنکی گولیاں چلا رہا ہے میں اس وقت پونچ کے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فائر وہاں سے لگا تار آرہا ہے یہ دیکھئے کہ اندر جو ہے اس کے پیچھے جو ہے بیلڈنگ ہے اور کس طرح سے فائر جو ٹرین سٹارٹ کی آرہا ہے اس کا جواب جو ہے ہمارے آرمی اور پولیس کے کمانڈوز اور سی ار پی کے لوگ لگا تارس کا دے رہا ہے حالانکہ اس گھر کے مالک ناظر حسین اور ان کی پتنی کو سینہ نے سرکشت نکال لیا لیکن اب تک گھر کی آڑ لے کر گولیاں داگ رہا آتنکی بکڑ میں نہیں آسکا ویسے آج صبح کی جوابی کا روائی میں بھی ایک آتنکی مارا جا چکا ہے یہ گولیباری رویبار کی صبح سے شروع ہوئی پونچ کے منی سچیوالے کے پاس نرمارہ دین مکانوں سے گولیاں چلنی شروع ہوئی تھی مٹھ بھیڑ کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ بیٹ چکے ہیں لہٰذا علاقے کو کھالی کرا لیا گیا لگاتار گولیاں برس رہی ہیں اور کئی دشاؤں سے برس رہی ہیں لہٰذا آتنکیوں کی دادات کتنی ہیں یہ بتانا بھی ذرا مشکل کل سے جانی مٹھ بھیڑ میں چار آتنکی دھیر کیا جا چکے ہوں ادھر نوگام سیکٹر میں مٹھ بھیڑ کی کوشش کر رہا آتنکیوں میں سے سات کو سینہ نے مارک رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے کشمیر میں دہشتگردوں کی خسپیٹ بڑھ گئی ہے جیسے پہاڑوں پر رہ رہ کر موسم بگڑ جاتا ہے اسی طرف پونچ میں رات کے سنناٹے کے بعد سوبہ پھر سے دہشتگردوں کی گولیاں چلنے لگی حالانکہ آتنکیوں کے ہر منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے سینہ اور اردھ سینک بل تابڑ توڑ جواب دے رہے ہیں لیکن ابھی تک آتنکیوں کا پورا صفایہ نہیں ہو سکا ہے سوبہ کی گولی باری میں لشکر کا ایک آتنکی مارا گیا رویوار کو پہلے ہی تین آتنکی ٹھیر کر دیے گئے تھے اس مٹھ بھیڑ میں ایک پولیس کانسٹیبل بھی شہید ہو گئے جبکہ کل چھے لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے مجھ کے علاوہ ناوگام سیکٹر میں بھی آتنکیوں نے گھسپیٹ کی کوشش کی تھی جس میں سات آتنکی مارے جا چکے ہیں ان کے پاس سے ہتھیار اور گولا بارود برامت ہوئے ہیں رویوار کو کشمیر گھاٹی میں آتنکیوں نے تین جگہوں سے گھسپیٹ کی کوشش کی پہلی گھسپیٹ کی کوشش ناوگام سیکٹر میں ہوئی دوسری کوشش باندیپورا زلے کے گوریج سیکٹر میں ہوئی اور تیسری کوشش کپوارا میں ہوئی امریکہ پر آتنکی حملے کی پندروی برسی اور اید کے موقع پر آتنکی کشمیر میں گڑبڑی پھیلانا چاہتے ہیں پہلے سے تناؤگرست گھاٹی میں آتنکی حملے سے ماہول کو بتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے گھسپیٹ کو بیتاب آتنکیوں کو دیکھتے ہوئے سینہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اشوینی کمار پنچ کو آج تا ہمارے سیوکی اشوینی کمار کی ریپورٹ آپ نے دیکھی انہوں نے ہی بات کی ہے برگیڈیا ربجیت سریندر سے آئے گے دیکھتے ہیں پنچ کو آپریشن 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہمارے ساتھ جو ہے برگیڈ کمانڈر یہاں کے اس پندارکر ہیں آپریشن 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے اور اس آپریشن میں دو بیلڈنگ شامل تھے ایک بیلڈنگ جو اوپر کی طرف تھی اور دوسری جو بیلڈنگ اس علاقے کے پاس میں ہے وہاں پہ تھی یہ دونوں بیلڈنگز کے اراؤنڈ یہ آپریشن چل رہا ہے دونوں بیلڈنگز کو کارڈن آف کیا گیا تھا اور اس کے اوپر میں فائر دائلہ جا رہا تھا آپ کو معلوم ہے ایک بیلڈنگ میں دو سیویلینز بھی ہولڈ اپ تھے تو ان کو ایمپورٹن تھا کہ ان کو نکالنا وہاں سے جو کل شام تک کر لیا گیا تھا ابھی تک ہم کو دو باڈیز مل چکی ہیں اور دو اور جو دوسری بیلڈنگ میں ہم نے مارا ہے بیٹی سب فائر بڑا آرہا ہے کافی فائر آرہا ہے کتنے لوگ ہوں گے آپ کی ایکسپیکٹڈ ابھی تک چار ٹرریسٹ آپ نے مار گرہا ہے اور بھی کتنا لگ رہا ہے اور کس طرح کا فائر آرہا ہے فائر اندر سے ٹرریسٹ کا آرہا ہے مولام فائر آرہا ہے اور ہو سکتا ہے ایک سے دو ٹرریسٹ اور اندر ہو سکتے ہیں دو کم تک آرہا ہے موسیقی موسیقی